اشرف نے نجف اشرف میں جا کر آلہ تعلیم حاصل کی اور آلہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مصر زمین نے پاکستان میں تشویش دائے اس وقت جو ہے دا حدوثان کا حصہ کا پاکستان کی آزاب میں اس حساب سے کمز کا ہم ستہ اسی ساتھ سے پہلے حوضہ اے بلیوی کورس کے اعتبار سے نساب کے اعتبار سے حوضہ علمیہ نجف کے ساتھ ملپسے ابھی تک وہ تسلسل باقی ہے اور جاری اثاری ہے پس فکر جو کورس حوضہ علمیہ نجف میں پڑھا جاتا تھا اور پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے وہ اجتہادی کورس کے فکر ورسول کا اجتہادی نساب حوضہ علمیہ نجف سے سترسی سال پہلے پاکستان استاد العلماء کے آنے سے منتقل ہوا اور استاد العلماء نے اس کا پاکستان میں آغاز کی جاتا اور پاکستان میں پاکستان کے مدارس کو حوضہ علمیہ نجف کے ساتھ مختصر کی جاتا اور استاد العلماء نے پاکستان میں ابتدائی سرف نحف سے لے کر کفایت العصور تک اپنے شاگردوں کو تعلیم دی اور تعلیم دینے کے بعد ان کے شاگرد حوضہ علمیہ نجف کے جبیس صورتحال شروع سے یہی نہیں ابتداء انہوں نے ابتداء سے لے کر انتہا تک اپنے شاگردوں کو خود پڑھایا اور مکمل نصاب پڑھا کر نجف کی طرف روانہ کیا اب جو ہے متعصفانہ کچھ عرصے سے ہمارے طالب علم حضرات جند ہی کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوشش کریں ابتداء سے ہی یا قوم میں یا نجف میں جا کر پڑھیں اس میں نقص کیا ہے نقص یہ ہے کہ یہاں پر بنیادی مسائل جو ہیں وہ ایڈویشن ان کا نہیں ہوتا جب ایڈویشن نہیں ہوتا کافی مسائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں رحیش کا مسئلہ رحیش کے مسئلے کے بعد اخرجات کا مسئلہ پھر تعلیم کا مسئلہ اب اس وقت حوضہ علمی یا نجف میں قوم میں ابتدائی دروس حوضے میں پڑھائی نہیں جاتے ہیں حتیٰ کہ ایرانی حوضے میں بھی ابتدائی دروس نہیں پڑھائی جاتے ہیں جانت المصطفیٰ وہ غیر بلکی طالب علم ہو یا ایرانی طالب علم ہو ابتدائی دروس سب کے مدارس میں ہوتے ہیں اپنے مدارس میں کم از کم چھ سات سال مدرسے میں کم از کم پڑھتے ہیں اس کے بعد فقہ و اصول کے خارج کے دروس جو ہے وہ حوضے میں ہوتے ہیں اس حوالے سے طالب علم جب آتے ہیں مشکلات کا سامنہ آئے طلاع استاد تلاش کرنا استاد کے پاس پڑھنا ان کے لئے اچھا خاصا مسئلہ مسئلہ بنتا ہے اس حوالے سے طالب علم یہاں پیشرفت نہیں کر سکتا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جو کامیابی اسے حاصل ہونی چاہتے ہیں لذا ضروری ہے ابتدائی تعلیم کے لئے وہ پاکستان میں اپنے مدارس میں حاصل کریں تاکہ اس مشکل میں یہاں آکر دچار نہ ہو اگر طالب علم اپنی ست ہی معلومات ست تک شرنوہ ختم کر کے آئے اصول جلدائن ختم کر کے آئے تو یہاں بہ آسانی حوضے سے فائلہ ہونا سکتا ہے یہ پہلا نقطہ ہے یہ پہلا نقطہ کہ طالب علم جلدی نہ کریں ہاں قوم اور نجت میں آنا ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حوضے کی مانبیت سے فائدہ ہے نجف کے حوضے کی مانبیت امیر الملین کی بارگاہ ہے مجھتہ دین علماء سے ملکاتے ہیں دروس اخلاق ہے ایک تربیتگاہ ہے حوضہ نجف ہو اور حرم کی برکات سے بھی استفادہ ہے مانبی برکات سے فائدہ اٹھائے مانبی برکات سے پیدا اٹھائے اور اپنی روحانی تربیت کریں اور اس حوضے کے محول کو دیکھیں اسحابیت کو دیکھیں علماء اور مزرگان کی محنتوں کو دیکھیں مجسم اخلاق اور تربیت بن کر اعتقادی حوالے سے پختہ ہو اخلاقی حوالے سے پختہ ہو احکام اور شریعت کے حوالے سے فقی حوالے سے پختہ ہو یعنی ایک مکمل دین لے کر سمجھ کر فقیح بن کر دیندار ہو کر اپنے ملک میں جا کر پہ ترین شدمت مزار بن سکتا ہے اور یہ طالب علم کا حق بھی ہیں یہ طالب علم کا حق ہے اور ہر طالب علم کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم پاکستان میں بھی عالی تعلیم حاصل کر چکا ہے تو بہت اچھا ہے بہترین ہو رہے لیکن کوشش کریں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے حوزے کی فضاء کو درگ کریں حوزے کی فضاء کو درگ کرنے سے یہ ہوگا وہ پاکستان میں اپنے ملک میں بہتر لازمیں افق بلند کر کے حضرت جانے سے دے سکتا ہے اور ایک دوسرے ملک کے تمام لوگوں سے زبانوں سے عشنائی اور حرمِ معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور معنیت اور مرکات اور مرکات اور مرکات اور مرکات مرکات ماشاءاللہ بہت اچھا ہے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر جو تعلیمی نساب کی وضاحت وہ کتنا ہیں مثلا یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اقتصادیات ہیں سیاسیات ہیں شعبجات بنے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے جو طالبیرم ہے وہ کون کون سے شعبجات میں جس میں انسان شخصی دینی یا دنیاوی لحاظ سے معاشرے کی تربیت کر سکتا ہوں تو یہاں پر کون سے ایسے حوضے کی چیزیں ہیں کہ ایک طالبیرم کے لئے ہم آپ کے توصل تک وہ ماتبات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر آئے تو کس حساب سے اپنے معاشرے کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے منتقی کے لئے قابل استفادہ ایک میریاری اور ایک قابل علم انسان جو وہ بن سکتا ہے کامل انسان بن سکتا ہے آپ کے سوال پر جواب نہیں سنداز میں دیں دین جو ہے ایک بود نہیں کرتا ایک حد نہیں ہے بلکہ دین جو ہے ایک چیز کا نام نہیں ہے دین ایک مجموعہ قراب ہے دین ایک مجموعہ قراب ہے اس کی ایک مثال بکھتا جو شخص نماز پڑھتا譜 اس پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ دیندار ہے تب те کہیں کہ یہ نماز نہیں ہے بلکل جو شخص روزہ رکھتا ہے ہم نہیں کہتے یہ دیندار ہے وہ روزہ دار ہے جو حج بجالاتا ہے ہم نہیں کہتے یہ دیندار ہے یہ حج یہ ہے جو دین کیا ہے دیندار وہ شخص ہے جو دین کے تمام مجموعے سے آگاہ دین کے تمام جوانے اور تمام پہلوں سے آگاہ آگاہ ہو کر دین پر عمل کرے وہ دیندار ہے اسی طرح علوم بھی ہے کافی عرصے سے شروع سے نہج یہ تھی اس لیے کیوں کہ فقاحت کی ضرورت اجتحاد کی ضرورت اس بنا پر ہمارا حوزوی کوس جو ہے حوزوی نساب جو ہے وہ فقہ وصول پر مرتب کیا گیا تھا عدبیات سے ہم آئیں عدبیات کیوں پڑھیں قرآن و حدیث سمجھنے کی قرآن و حدیث سمجھنے سے کیا ہوگا کہ ہم دین کو سمجھیں گے فقہ کو سمجھیں گے اجتحاد کی طرف آئیں گے کافی عرصے تک کئی فقاحت کا کوس چلتا یا نجف میں بھی کم میں بھی اور پاکستان تک پہنچا ہے اب حوزوی علیہ قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی سالوں سے خود حوزوی نے یہ قرآن اٹھایا ہے بعد میں جابت المصطفیٰ نے یہ قرآن اٹھایا ہے علم جو ہے فقط اجتحاد اجتحاد ایک پہنچا ہے علم کا ایک حصہ ہے لیکن آج کی دنیا میں جس چیز پر ہاتھ لگائے سوال یہ ہے کہ کیا دین کا اس پر حصہ ہے یا نہیں صحیح بار دین کا حصہ ہے اقتصادیات دین نے کوئی اقتصادیات کے بارے میں پیغام دیا یا نہیں دین نے اقتصادیات کے بارے میں رہحال پیش کی آئے اپنا مبنہ دیا آئے اس مبنہ کے تاعت اقتصادیات کو آگے بڑھائے جائے ایک نظام اقتصادی ہے اس کے بعد نظام اس کو خود قرآن مجید میں آجائے تفسیر علوم قرآن علوم حدیث یہ ہماری بنیادی چیز ہیں بلکت قرآن مجید کو سمجھنا قرآن مجید کی گہرائی تک پہنچنا قرآن مجید کے مختلف علوم سے آگائی آثر کرنا مختلف جوانب سے یہ ایک ضروری عامر ہے اور واجب ہے اس کی طرف توجدی یہی ہے حدیث کے سلسلے میں علوم حدیث حدیث کو پہچاننا حدیث کو سمجھنا شقہ الحدیث یہ ایک بنیادی چیز ہے آپ جب تک حدیث کو نہیں سمجھیں گے قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے استعباد کر سکتی کیسے ہم دین کو مختلف روایات ہمارے روایات کی جتنا عبارہ اقتصادی جہاں سے کئی روایات سے ہم استعباد کریں خلاقی اعتبار سے تربیت بھی حوالے سے قرآن فہمی کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کے کئی شعبے ہیں تاریخ امومی ہے تاریخ اہل ویت ہے تاریخ معاصر ہے تاریخ غیبت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر کافی سارے تاریخ کے شعبجات کی ہیں اسی طرح فلسفہ ہے فلسفہ ہے فلسفے کے بعد اعتقادات اخلاق احکام یہ تمام جوان سمجھنے کے لیے اب تقریبا سنائے کہ سکتر علوم تک جامت المصطفہ میں مختلف شعبجات بنائے گئے ہیں علوم تربیتی علوم اخلاقی اعتقادی اس تمام کی طرف ترجعہ ہو گئی ہے اور دن پہ دن یہ شعبجات نئے شعبجات وجود میں آ رہے ہیں اور دور کے تقاضیوں کو بھی تیختی ہوئے ہیں دنیا کے تقاضیوں دنیا کے تقاضیوں کو بھی تیختی ہوئے ہیں دنیا کے تقاضیوں نئے علوم جوید اسلامی تعلیمات اور اسلامی بنیادوں پر ببنی وجود میں آ رہے ہیں جن سے دنیا فائدہ اٹھائے اور دین کی طرف متوجہ ہو کہ دین اسلام اکمل دین ہے اور آخری دین ہے اور آخری کامل ترین دین ہے جو تمام جوانف سے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور انسان اسے فائدہ حاصل کر کے کمانات اور سالت دوسر تک بھی وہ پہنچانے کا سبب بھی بنے جو کہ اس کی دنیا اور آخرت کی جو بہتر ہے ماشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے آپ نے وضعات دی ہے اب جو ایک بنیادی اور اہم سوال ہے جو کہ ہمارے چند ایک سوال ایک دو ہی بچ گئے ہیں تو انشاءاللہ اسے سلسلے کو انشاءاللہ ہم اقتطام بھی دیں گے کہ جو نئے طالب علم ہوزے میں آتے ہیں اور شروع میں پیش آنے والے بنیادی کم وسائل کو جو ہے ان کو برداشت کرنا پڑے گا یا وہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ علم کے ایک ایسے بنیادی اور ایک ایسے عظیم ذینے پہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنے ذہن کو اپنی جسم کو اور اپنی فکر کو کس طرح آمادہ کر کے آئیں کہ ہمیں ہوزے میں یہ مشکلات در پیش ہو سکتی ہیں تو اس کی طرف آپ پورا سا اوزاد اور روشنی اپنی ہیں آپ کی سواج کے روشنی میں میں امیر المومنین کا ایک جولہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں علم فیلجو علم حاصل کرنے کے لیے بوک برداشت کرنے کرنا پڑے علم فیلجو انسان یہ نہ سمجھے ناز و نعمت میں پد کر ناز و نعمت میں رہ کر علم حاصل کرے گا قطعا یہ نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی مال بھی ہو اور علم بھی ہو ایک چیز کو سامنے رکھنا ہوگا مال کمانا ہے اس وادی میں چلا جائے دوسری وادی میں چلا جائے اقتصادیات میں تجارت میں اس وادی میں چلا جائے جس نے مال کمانا ہے اور سرودمند ہونا ہے جس نے علم حاصل کرنا ہے علم فیلجو وہ بوک برداشت کرے اور جو بوک برداشت اور یہ سیرت نجف کے علماء کو دیکھیں قوم کے علماء کو دیکھیں پاکستان کے علماء کو دیکھیں ان کی سیرت کو دیکھیں مذرگوں کی العلم فیلجو یہ بنیاد ہے جو بھی طالب علم یہاں آ رہا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مجھے بوک برداشت کرنی ہوگی یہ نہیں ہے کہ بوکہ پیاسا رہ جاؤں گا جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بوکہ پیاسا رہ جائے یا حوزے کے طالب آج وہ بوکے رہتے ہیں وہ مراد وہ نہیں ہے بلکہ نہیں کھانا بھی مکھائے گا کھانا بھی ملے گا زدگی بھی ملے گی آسان زدگی آسائش کی زدگی آسائش نے مراد کیا ہے سادہ زدگی سادہ زدگی سادہ زدگی گزار کر علم حاصل کرنا یہ ایک معصوم کے فرمان سے جو سوش سمجھا گیا ہے بلکہ بلکہ موسیقی